بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں عبدالکریم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اگر بیوی پرگنٹ ہو یعنی حمل کی حالت میں ہو تو کیا بیوی کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اور اس صورت میں عجدت کا کیا حکم ہے کس طرح سے عجدت گزارے گی والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اگر بیوی حملہ ہو پرگنٹ ہو اور حمل کی حالت میں ہو حمل کی حالت ہی میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اگر شوہر نے ایک یا دو طلاق دی ہے تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی یعنی اس صورت میں عجدت کے اندر اندر وہ عورت سے رجوع کر سکتا ہے اور رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہہ دے یا تو زبانی کہہ دے کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا یا اسی طریقے سے بوسو کنار کر لے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ لیٹ جائے تو یہ بھی یہ فیلی رجوع ہوتا ہے تو قولی اور فیلی دونوں اعتبار سے رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر شوہر نے حمل کی حالت میں یا کسی بھی طرح بیوی کو تین طلاق دے دی تو اب رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اب عجدت گزرنے کے بعد وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام ہو جائے گی اب حلال شرعیہ کے بغیر اس کے لیے اس شوہر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا تو یہ چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے کہ حمل کی حالت میں پرگننسی کی حالت میں اگر عورت ہو اور عورت کو شوہر طلاق دے دے تو حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی یہ چیز غلط مشہور ہے حمل کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے ہا البتہ عددت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت حاملہ تھی پرگننٹ تھی ایسی صورت میں اگر شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو اب اس کی جو عددت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی یعنی جو بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے جب وہ جن دے گی تو بچہ جنم دینے کے بعد میں اس کی عددت ختم ہو جائے گی اس صورت میں جو مہواری ہوتی ہے تین مہواری وہ اس کی عددت شمار نہیں ہوگی چونکہ حمل کی حالت میں مہواری عورت کو نہیں آتی تو اس کی جو عددت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی قرآن کریم کے اندر ایک آیا تھے وَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّزَانَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیوں کی عددت وہ ان کا وضع حمل ہے یعنی جب وہ بچہ اور حمل کو جن دے تو اس صورت میں ان کی عددت ختم ہو جائے گی تو حمل کی حالت میں بھی اور پرگننسی کی حالت میں بھی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے فقط وَاللَّهُ عَلَمُ